بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزید صلوہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پشر ایکٹر کے اندر ہم نے کالبی نقشہ کی تشکیل کے متعلق پڑھا اگر ہمارے پاس مساوی وقفے ہوں اور غیر مساوی وقفے ہوں اس میں کالبی نقشہ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کی آئیے اس سے ہم مزید کچھ آگے پڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہم وائیڈ بورٹ کی جانب آخر ایکل میں ہم نے پڑھنا ہے تعدلی کسیرالعزلہ کی تشکیل انگلیش میں اس کا نام ہے کنسٹرکشن آف فریقنسی پولیگون نام سے واضح ہے کسیرالعزلہ بلہ بیسی بن سکر جس کے ایک سے زیادہ عزلہ ہوں اور وہ جو شکل ہو تعدلی تقسیم کی یا ہمارے پاس جو جدول ہو تعدلیت کا اس میں ایسی بن سکر اس سے بننے والی جو شکل ہو وہ ایک بن سکر ہو اب ہمارے پاس جو مباد دیا گیا ہوگا اس سے بن سکر نہیں بنے گی بن سکر کی صورت میں لانے کے لئے ہم کیا کریں گے جتنی جسامت کا جتنی جسامت کا ہمیں جماعتی حدود دیا جائیں گے اسی ہی جسامت کا شروع میں اسی ہی جسامت کا آخر میں ہم جماعتی وقفہ شامل کریں گے جس میں تعدلیت سفر ہوں گی تاکہ اس سے بننے والی جو کسیر و ازلہ ہے ایک بن سکر ہو آئیے اب ہم اس کی مثال سے وضاحت کرتے ہیں مثال نمبر ایک جس میں کہا گیا ہے مدردہ المواد سے تعدلیت کسیر و ازلہ بنائے جماعتی حدود ہمیں دے گیا ہے جو شروع ہو رہے ہیں دس سے انیس تک مطلب جماعتی حدود کی جسامت دس ہے حقیقی جماعتی حدود نو شرعہ پانچ سے انیس آشارہ پانچ یہ بھی ہمیں بنا کے بھیئے گئے ہیں اور دات دو دات ہیں دس اس کے بعد دوسرا جماعتی وقفہ بیس سے انتیس تک حقیقی جماعتی وقفہ اسمیں بنے گا پہلی جو زیری جماعتی حد ہے اس میں سے صفر اشارہ 5 نفی کر کے اگلی بالائی جماعتی حد میں جمع کرے تو یہ بنے گا انیس آشارہ 5 سے انتیس آشارہ 5 تک اور تعدلدانت ہے پانچ اس کے بعد تیس تیس سے انتالیس تک حقیقی جماعتی حدود انتیس آشارہ 5 سے بنے گی انتالیس آشارہ 5 اور تعدلدانت نو کے برابر جماعتی حدود چاریس سے انچاس تک حقیقی جماعتی حدود ہمیں بنا کے دیئے گئے ہیں انتالیس آشاریہ پانچ سے انچاس آشاریہ پانچ اور تعدودات سات اس کے بعد آخر میں جماعتی حدود سار سے انہتر تک اور حقیقی جماعتی حدود انسٹھ آشاریہ پانچ سے انہتر اشاریہ پانچ اور تعدودات ایک ہے اگر ہم نے تعدودی کسیر اور ازلا بنانی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس جماعتی وقفے ہیں اس کے شروع میں ایک جماعتی وقفہ ہم بنائیں گے مطلب یہ دس سے انیس تک اس جماعتی وقفے کی جسامت دس کے برابر ہے تو اس کے شروع میں ایک جماعتی وقفہ رکھیں گے جو کہ صفر سے نو دکھ ہوگا اور اس میں تعداد صفر ہوں گی اور اس کے بعد آخر میں ہم ایک جماعتی وقفہ یہاں پہ جمل کریں گے جو کہ ستر سے انہا weary تکھ ہوگا اور اس میں بھی تعدادات صفر کے برابر ہوں گی تو آئیے اب ہم حل کرتے ہیں اب ہم حل کرتے ہیں یہ ہمیں مواد دیا گیا ہے جس میں جماعتی حدود دس سے انیس تک تعدادات دس کے برابر اور باقی سارا مواد ہمیں دیا گیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نے تعدادی کسی رضا معلوم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے جو بھی ہمیں مواد دیا گیا ہوگا اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں ہم اسی ہی جسامت کے دو جماعتی وقفے یہاں پہ جمع کریں گے پہلا یہاں پہ جماعتی وقفہ لکھتے ہیں دس سے انیس تک آ رہا ہے تو ہم صفر سے نو تک لکھ لیتے ہیں اس کی جسامت بھی دس کے برابر ہی ہے حقیقی جماعتی وقفہ معلوم کرنے کے لیے حقیقی جماعتی حدود معلوم کرنے کے لیے دوسرے جماعتی حدود کے اندر بالائی حد اور پہلے جماعتی وقفے کے اندر حقیقی جماعتی حدود معلوم کرنے کے لیے دوسرے جماعتی وقفے میں زیری حد اور پہلی جماعتی وقفے کے اندر بالائی حد زیری حد میں سے بالائی حد کو نفی کریں گے تو جواب آئے گا ایک دس میں سے نو نفی کریں جواب ایک آئے گا ایک کو دو کے اوپر تقسیم کریں تو جواب آتا ہے صفر آشارہ پانچ پہلی رقم صفر میں سے صفر آشاریہ پانچ نفی کریں تو جواب ہوگا نفی صفر آشاریہ پانچ یہاں سے اسی رقم کو اگر ہم نو میں جمع کریں تو جواب نو آشاریہ پانچ ہوگا کیونکہ تعدودات ہمیں دی نہیں گئی تو ہم یہاں پہ تعدودات صفر لکھیں گے اور آخر میں جو ہم یہاں پہ جماعتی حدود بناتے ہیں وہ ستر سے لے کر اناسی رکھوں گی اور یہ جماعتی وقفوں ہوگا یہاں پر وہ ستر میں سے اگر ہم ایک نفی کریں تو جواب ہوگا انہتر آشاریہ پانچ یہاں سے اناسی آشاریہ پانچ اور یہاں پہ بھی تعدودات صفر کے برابر ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہمارے پاس جتنے بھی حقیقی جماعتی حدود ہیں ہم ان کے درمیانی نقاط معلوم کر لیں گے اور درمیانی نقاط کو ایکس مہور کے اوپر مناسے وقفے سے ظاہر کریں گے اور تعدودات کو وائے مہور کے اوپر مناسے وقفوں سے ظاہر کریں گے اس کے بعد ہم ہم تعددی کسیر اور اطلاع تشکیل دیں گے ہمیں جماعتی حدود دیے گئے ہیں دو جماعتی حدود دو جماعتی وقفے وہ ہم نے خود بنائے پہلا اور آخری اور تعدودات بھی ہمیں دیے گئے ہیں تو جماعتی وقفے ہم نے خود تشکیل دیے اس کی نسب سے جو تعدودات تھیں وہ ہم نے صفر لکھی اب ہم نے معلوم کرنے ان کے درمیانی نقاط درمیانی نقاط میں ہم کیا کریں گے جماعتی حدود ان کی زیری حد اور بالائی حد دونوں کو جمع کر کے دو کے اوپر تقسیم کریں گے صفر جمع نہ ہو جواب نو ہوگا نو کو دو کے اوپر تقسیم کریں تو جواب ہوگا چار آشاریہ پانچ اس کے بعد دس میں ہم جمع کریں گے انیس اور تقسیم کر دیں گے دو کے اوپر جواب ہوگا انتیس انتیس کو اگر ہم دو پہ تقسیم کریں تو جواب چودہ آشاریہ پانچ ہوگا اسی طریقے سے بیس کے اندر اگر ہم انتیس کو جمع کریں جواب انچاس ہوگا دو کے اوپر تقسیم کریں تو جواب ہوگا چوبیس آشاریہ پانچ یہ ہمارے پاس جماعتی نشان یا درمیانی نکات آ رہے ہیں جو جماعتی حدود کے ہیں تیس میں اگر ہم انتالیس جماعت کرتے ہیں جواب انہتر دو کے اوپر تقسیم کریں تو جواب ہوگا چونتیس آشاریہ پانچ اگر ہم دیکھیں تو جو جماعتی نشان یا درمیانی نکات ہیں ان میں جو وقفہ آ رہا ہے وہ دس کا ہے مطلب ان کی جسامت دس کی ہے چار اشاریہ پانچ اس کے بعد دس جمع کریں تو جواب چودہ اشاریہ پانچ اس میں اگر ہم دس جمع کریں تو چوبیس اشاریہ پانچ اس میں دس جمع کریں تو چونتیس اشاریہ پانچ اس کا مطلب اگر جماعتی وقفہ دس کا ہوگا تو درمیانی نکات میں بھی اتنا ہی وقفہ آئے گا تو اگر درمیانی نکتہ کیا ہوگا جی بلکل وہ ہوگا چوالیس اشاریہ پانچ اس کے بعد 54.5 پھر 64.5 اور آخر میں 74.5 آئیے اب ہم درمیانی نکات کو ایکس مہور کے اوپر مناسب فاصلے سے لکھتے ہیں اور تعددات کو وائیکسز کے اوپر یا وائی مہور کے اوپر مناسب وقفے سے لکھتے ہیں اور کسیرالعزلہ تعددی اور تعددی کسیرالعزلہ کی تشکیل کرتے ہیں تعددی کسیرالعزلہ اس کا نقشہ بنانے کے لئے ہم نے ایکس ایکسز کے اوپر جتنے بھی درمیانی نکات ہیں مناسب وقفے کے ساتھ لکھے اور وائی ایکسز کے اوپر یا وائی مہور کے اوپر جتنے بھی تعددات تھیں وہ ہم نے لکھی ہم نے وائی مہور کے اوپر تعددات اور ایکس مہور کے اوپر جماعاتی نشان لکھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب جماعتی نشان یا درمیانی نکتہ چار اشارہ پانچ تب تعدودات صفر ہے تو ہم نے یہاں پر نشان لگایا اس کے بعد جب جماعتی نشان یا درمیانی نکتہ چودہ اشارہ پانچ ہے تو وہاں پر جو تعدودات ہیں وہ دس کے برابر تو ہم نے دس کے سامنے اور چودہ اشارہ پانچ کے اوپر ایک نکتہ لگایا اس کے بعد چوبیس اشارہ پانچ جب درمیانی نکتہ تھا تو تعدودات تب پانچ تھی تو پانچ کے سامنے اور چوبیس آشاریہ پانچ کے اوپر ہم نے ایک نکتہ لگایا اس کے بعد چونتیس آشاریہ پانچ جب درمیانی نکتہ تھا تو تعدودات اس وقت نو کے برابر تھی تو نو کے سامنے اور چونتیس آشاریہ چار کے اوپر ہم نے ایک نکتہ لگایا اس کے بعد چوالیس آشاریہ پانچ جب درمیانی نکتہ تھا تو وہاں پر تعدودات چھے کے برابر تھی تو چھے کے سامنے اور چوالیس آشاریہ پانچ یہاں پر ہم نے نکتہ لگایا اس کے بعد چون آشاریہ پانچ جب درمیانی نکتہ تھا تب تعدودات سات کے برابر تھی تو سات کے برابر اور چون آشاریہ پانچ سے اوپر ہم نے ایک نکتہ لگایا اور اس کے بعد چون سٹھ آشاریہ پانچ جب درمیانی نکتہ تھا تب تعدودات ایک کے برابر تھی تو ایک کے سامنے اور چون سٹھ آشاریہ پانچ کے اوپر میں نکتہ لگایا اور آخر میں چہتہ یا شارعہ پانچ جب دنگائی نکتہ تھا تو تعددہ سفر کے برابر تھی تو ہم نے سفر کے اوپر نکتہ لگایا آخر میں اب ہم کیا کرتے ہیں تعددی قصر العزلہ کی تشکیل کے لیے ہم تمام نکات کو ملاتے ہیں آخر میں ہم نے ان تمام نکات کو ملایا ان تمام نکات کو ملانے سے ہمارے پاس تعددی قصر العزلہ کالمی نقشے کے ذریعے سے حاصل ہوئی اب ہم پڑھتے ہیں مجموعی تعددی تقسیم جسے ہم کہتے ہیں کمولیٹیو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن مجموعی تعدد مطلب جو ہمیں تعددات دی گئی ہوں گی اس کا ہم نے مجموعہ کرنا ہے اور اس پر مشتمل ایک جدول بنانا ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایک ایسا جدول بنائیں گے جس میں بالائی جماعتی حدود کے مدد مقابل اس کے سامنے جو مجموعی تعددات ہیں اس کو ہم ظاہر کریں گے اور یہ مجموعی تعددی تقسیم کہلائے گا ایک جدول جو بالائی جماعتی حدود کے مدد مقابل مطلب اس کے سامنے مجموعی تعددات کو ظاہر کرے مجموعی تعددی تقسیم کہلاتی ہے یہ ایک کم تر مجموعی تعددی تقسیم بھی کہلاتی ہے اس کے دو نام ہیں یا تو ہم اسے مجموعی تعددی تقسیم کہتے ہیں یا ہم کم تر مجموعی تعددی تقسیم کہیں گے اب ہمیں جو گروہ یا گروپ دیا گیا ہوگا اس میں ہم ایک مزید گروپ کا اضافہ کریں گے جس میں ہم تعددات صفر سے ظاہر کریں گے اور جو ہمیں بالائی حد دی گئی ہوگی اس سے جتنے بھی مطلب کم تر ہوں گی تعددات اس کا مجموعہ ہم یہاں پر ظاہر کریں گے آئی اب ہم مثال ایک سے اس کی وضاحت کرتے ہیں مثال نمبر ایک جس میں کہا گیا ہے منجزہ المہوات کے لیے مجموعی تعدد تقسیم بنائیں ہمیں جماعت یا گروہ دی گئے ہیں اور گروہ یا جماعت جو شروع ہو رہے ہیں وہ بیس سے چوبیس پہلا گروہ ہے بیس سے چوبیس تر ہمیں حقیقی جماعتی حدود بنانا ہوں گے لیکن ہمیں ایسا گروہ چاہیے جو اس سے بھی پہلے ہو اس سے پہلے گروہ مطلب وہ کون سا ہوگا یہاں پہ اگر ہم پہلا گروہ دیکھیں وہ ہے بیس سے چوبیس تر حقیقی جماعتی حدود بنانے کے لیے سیفر آشارہ پانچ زیری حد میں سے نفی کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں بیس میں سے اگر ہم سیفر آشارہ پانچ نفی کریں تو جواب ہوگا انیس آشارہ پانچ اور یہی ہم بالائی مد میں جمع کر دیں گے تو جواب ہوگا چوبیس آشارہ پانچ کے برابر ہمیں اب حقیقی جماعتی حدود انیس آشارہ پانچ سے کم بنانے ہے تو آپ کے اپنی مرضی ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ چودہ آشارہ پانچ سے انیس آشارہ پانچ جس میں جماعتی وقفے کی جسامت پانچ ہوگی وہ بنا سکتے ہیں دس آشارہ پانچ سے لے کر انیس آشارہ پانچ تک بنانا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا فرضی جماعتی حدود ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پہلا جو حقیقی جماعتی حدود میں پہلا جماعتی گروہ وہ بنے گا دس آشارہ پانچ سے لے کر انیس آشارہ پانچ تک کیونکہ تعدادات اس میں نہیں دی گئی تو تعدادات صفر لکھیں گے مجموعی تعداد بھی اس میں صفر ہوگا اور حقیقی جماعتی حدود یہ کیا ہے انیس آشارہ پانچ سے کم ہے انیس آشارہ پانچ سے کم مجموعی تعداد صفر ہی آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں انیس آشارہ پانچ سے چوبیس آشارہ پانچ جو ہمیں جماعتی گروہ دیا گیا تھا ہم نے اس حقیقی جماعتی حدود بنائیں تعدادات اس میں ایک کے برابر دی گئی ہے مجموعی تعدادات معلوم کرنے کے لئے بالائی تعداد کے اندر جو ہمارے پاس نیا تعداد آیا ہے اس میں جماع کر دیں گے تو ہم صفر کے اندر جماع کریں گے ایک کو جواب ایک کے برابر ہوگا اور یہاں بھی مجموعی تعدادات میں بھی ایک لکھ لیں گے حقیقی جماعتی حدود اگر ہم دیکھیں تو اس میں بالائی حد کون سی ہے چوبیس آشارہ پانچ چوبیس آشارہ پانچ سے کم کے لئے یہ حقیقی جماعتی حدود ہیں چوبیس آشارہ پانچ سے کم کے لئے ہیں مزید ہم لکھتے ہیں دوسرا یہاں پہ جماعتی کرو جی سوال کے اندر دیا گیا ہے وہ پچیس سے انتیس تک ہے زیری مد میں سے صفر آشارہ پانچ نفی کریں تو جواب ہوگا چوبیس آشارہ پانچ اور یہی اگر بالائی مد میں جماع کریں تو جواب ہوگا انتیس آشارہ پانچ اور ہمیں یہاں پہ جو تعدد دیا گیا ہے وہ دو کے برابر ہے اس میں ہم مجموعی تعدداد کی جو پچھلی رقم تھی وہ اگر ہم جماع کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایک جماع دو برابر ہوگا تین کے مجموعی تعدداد یہاں پہ بھی تین ہوگا اور حقیقی جماعتی حدود بالائی حد دیکھیں انتیس آشارہ پانچ سے کم ہے مزید ہم دیکھتے ہیں تیسرا گروہ ہے تیس سے چوبیس تک کا تو ہم کیا کرتے ہیں زیری حد میں سے سفر آشارہ پانچ نفی کریں تو یہاں پہ جواب آئے گا انتیس آشارہ پانچ اور چونتیس میں اگر ہم سفر آشارہ پانچ جمع کرتے ہیں تو جواب ہوگا چونتیس آشارہ پانچ تعددات یہاں پہ دی گئی ہیں چھبیس مجموعی تعددات بتانے کے لیے تین ہم جمع کر دیں گے چھبیس کے اندر جواب انتیس ہوگا اور یہاں پہ بھی جواب انتیس اور حقیقی جماعتی حدود چونتیس آشارہ پانچ سے کم ہے مزید حل کریں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو چوتھا یہاں پہ گروہ آرہا ہے وہ پینتیس سے انتالیس تک ہے زیری مد میں سے صفر آشارہ پانچ نفی کریں تو جواب ہوگا چونتیس آشارہ پانچ اور یہی بالائی مد میں جوان کریں تو جواب کس کے برابر ہوگا جی بلکل جواب ہوگا انتالیس آشارہ پانچ اور یہاں پہ تعدد دیا ہے بائیس کے برابر مجموعی تعددات معلوم کرنے کے لئے تعددات کی پچھلی رقم میں جو نئی آنے والی تعددات ہیں وہ جمع کریں گے انتیس میں اگر ہم بائیس جمع کریں تو جواب اکیامن ہوگا اور حقیقی جماعتی حدود انتالیس آشارہ پانچ سے کم ہے اور مجموعی تعددات اکیامن کے برابر ہیں اس کے بعد اگلا جماعتی گروہ ہے چالیس سے چوالیس تک چالیس سے اگر ہم سی پر آشارہ پانچ نفی کریں حقیقی جماعتی حدود بنے گی انتالیس آشارہ پانچ سے لے کر چوالیس آشارہ پانچ تک اور یہاں پر تعددات دی گئی ہیں بیس کے برابر مجموعی تعددات معلوم کرنے کے لئے پچھلی تعددات اکیامن اس میں نئی آنے والی تعددات جماع کریں اکیامن میں بیس جماع کرتے ہیں تو جواب اکہتر آتا ہے اور یہ حقیقی جماعتی حدود چوالیس آشارہ پانچ سے کم ہے اور یہاں پر مجموعی تعددات اکہتر کے برابر مزید حقیقی جماعتی حدود بنانے کے لئے جو اگلی جماعت یا گروہ آ رہی ہے وہ پینتالیس سے انچاس تک ہے حقیقی جماعتی حدود بنانے کے لئے دیری مد میں سی پھر آشارہ پانچ نفی کریں گے تو جواب ہوگا چوالیس آشارہ پانچ سے لے کر انچاس آشارہ پانچ تک اور تعددات پندرہ کے برابر ہیں ہم اکہتر کے اندر جمع کر دیں گے پندرہ کو تو جواب چیاسی کے برابر ہوگا یہاں پہ مجموعی تعددات چیاسی لکھتے ہیں اور حقیقی جماعتی حدود انچاس آشارہ پانچ سے کم ہے آخر میں ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ پچاس سے چوان تک حقیقی جماعتی حدود بنانے کے لئے کچھ حصہ سے لکھیں گے انچاس آشارہ پانچ سے لے کر چوانے آشارہ پانچ اور تعددات چودہ کے برابر ہیں چیاسی کے اندر جمع کریں چودہ کو تو جواب سو کے برابر آتا ہے اور حقیقی جماعتی حدود چوانے آشارہ پانچ سے کم ہے یہ اور مجموعی تعددات سو کے برابر آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی تعددی کسیر و لزلہ کے اس طرح سے بناتے ہیں یا ترسیم کی خوابہ خوشی کس طرح سے کرتے ہیں انگلیش میں ہم اسے کہتے ہیں کمولیٹیو فریقنسی پولیگون یا آگیو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے تعددی کسیر و لزلہ اسے ہم نے بنایا تھا اور اس کے لئے ہم نے کون کون سی چیزیں کی تھی وہاں پر ہم نے ایکس محور پر درمیانی نکات کی نشان دہی کی تھی اور مناسب پیمانہ مانتے ہوئے وائے محور پر تعددات کو نوٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہر درمیانی نکتے کے سامنے جو تعددات ہیں اس کے مدے مقاول کسی بھی نکتے کی نشان دہی کی تھی اور نشان دہی کر کے ہم نے خاقہ بنایا تھا اور ان تمام نکات کو چھوٹی لائنوں سے آپس میں ملا دیا تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجموعی تعددی تقسیم یا مجموعی تعددی کسیر و لزلہ میں ہم نے کیا کرنا ہے مجموعی تعددی کسیر و لزلہ یا ترسیم کی خاقہ خوشی اس میں مددہ جہل اقدامات شامل ہیں ایکسے ایکس محور پر حقیقی جماعتی حدود کی نشان دہی کریں گے مضرب ایکس ایکسے کے اوپر پہلے ہم نے درمیانی نکات کو لکھا تھا اور وائے ایکسے کے اوپر تعددات کو لیکن یہاں پہ ہم نے حقیقی جماعتی حدود کو ایکس محور پر اور مجموعی تعدد تعددات کی وائے محور پر نشان دہی کریں گے متلکہ بالائے جماعتی حدود اور تعددات کو بذر یا نشان درج کریں یا نوٹ کریں جو بالائے جماعتی حدود ہوں گے اور تعددات کو وہاں پر ہم نے خاقہ خوشی کرتے بعد کیا کرنا ہے اس کی نشان دہی کرنی ہے ان تمام نکات کو چھوٹی لائنوں کے ذریعے سے ملانا ہے جتنے بھی نکات ہمیں ملتے جائیں گے ان تمام نکات کو ہم ملائیں گے اور آخر میں ہم کیا کریں گے آخری نکتے سے ایک عمود ایکس فرم مہمو پر گرا کر اس تصویر کو بند کریں گے آئیے اس سے متعلق مثال دیکھتے ہیں مثال نمبر دو جس میں کہا گیا ہے دیئے ہوئے مواد میں دیئے ہوئے مواد سے مجموعی تعددی کسیر العضلہ بنائیے ہم نے یہاں پہ مجموعی تعددی کسیر العضلہ بنانی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے مواد مواد میں جماعتی حدود دی گئی ہیں اور ہمیں سوال کے اندر حقیقی جماعتی حدود چاہیے اس کے بعد تعددات ہمیں دی گئی ہیں ہمیں مجموعی تعددات معلوم کرنا ہوں گی اب اسے حل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم شروع میں ایک گروہ کا اضافہ کریں گے پھر ہم حقیقی جماعتی حدود بنائیں گے اور مجموعی تعددات کو بھی معلوم کریں گے آئیے اب ہم اسے حل کرتے ہیں چونکہ ہمیں جماعتی حدود چار سے لے کر چھے تک جس کی زیری حد ہے وہ چار ہے اور بالائی حد اس کی چھے ہم ایک گروہ کا اس میں اضافہ کرتے ہیں جس کی جسامت اتنی ہی ہوگی تو وہ پہلا گروہ بنے گا ایک سے لے کر تین تک جماعتی حدود حقیقی جماعتی حدود حدود معلوم کرنے کے لئے زیری مد میں سے صفر آشارہ پانچ نفی کریں تو یہ بنے گی صفر آشارہ پانچ سے لے کر تین آشارہ پانچ تک تعددات اس میں صفر اور مجموعی تعدد بھی صفر ہے اس کے بعد ہمیں جو پہلا گروہ دیا گیا ہے وہ چار سے لے کر چھے تک حقیقی جماعتی حدود معلوم کرنے کے لئے زیری مد میں سے صفر آشارہ پانچ نفی کریں تو یہ بن جائے گا تین آشارہ پانچ اور چھے کے اندر اگر صفر آشارہ پانچ جمع کریں تو جواب ہوگا چھے آشارہ پانچ تعددات دو کے برابر مجموعی تعددات معلوم کرنے کے لئے صفر میں دو جمع کریں تو جواب دو کے برابر ہوگا اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ساتھ سے لے کر نو تک ہے حقیقی جماعتی حدود معلوم کرنے کے لئے زیری حد میں سے صفر آشارہ پانچ نفی کریں تو جواب چھے آشارہ پانچ ہوگا نو میں صفر آشارہ پانچ جمع کریں تو جواب نو آشارہ پانچ تعددات چار کے برابر مجموعی تعددات معلوم کرنے کے لئے پچھلے تعدد کے اندر نئی رقم کو جمع کریں گے تو دو جمع چار برابر ہوگا چھے کے مزید اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تیسرا گروہ ہے دس سے بارہ تک حقیقی جماعتی حدود اس کے لئے بنے گی نو آشارہ پانچ سے بارہ آشارہ پانچ تعددات آٹھ کے برابر ہے اور چھے میں آٹھ جمع کریں تو جواب چودہ کے برابر ہوگا اس کے بعد آخری جماعتی حدود ہے تیرہ سے پندرہ تک حقیقی جماعتی حدود بنے گی بارہ آشارہ پانچ سے پندرہ آشارہ پانچ تک اور تعددات تین کے برابر ہیں تو مجموعی تعدد بنے گا چودہ جماعتین برابر ہے سترہ کے ہمیں سوال کے لئے یا مجموعی کسیر اور ازلا کے لئے صرف دو قیمتیں چاہیئے حقیقی جماعتی حدود جو کہ جو کہ کم تر تعدد تقسیم کی صورت میں ہو اور مجموعی تعددات حقیقی جماعتی حدود تو ہم نے معلوم کر لئے ہیں لیکن ہم یہاں پر حقیقی جماعتی حدود جو ہم نے معلوم کی ہیں اس کو کم تر مجموعی تعدد تقسیم کی صورت میں پہلے لکھتے ہیں ساتھ میں مجموعی تعددات لکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے مجموعی کسیر ازلا بنا دیں گے اب ہمیں جو حقیقی جماعتی حدود بیئے گئے ہیں 0.5 سے 3.5 اس میں بالائی حد 3.5 ہے تو ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں حقیقی جماعتی حدود 3.5 سے کم اور مجموعی تعددات 0 ہے اس کے بعد جب حقیقی جماعتی حدود میں بالائی حد 6.5 6.5 سے کم حقیقی جماعتی حدود کے لئے مجموعی تعددات 2 کے برابر اس کے بعد 9.5 سے کم حقیقی جماعتی حدود کے لئے مجموعی تعددات 6 کے برابر مزید 12.5 سے کم اس کے لئے جو مجموعی تعددات ہے وہ 14 کے برابر آ رہا ہے اور آخر میں 15.5 سے کم حقیقی جماعتی حدود کے لئے جو مجموعی تعدد ہے وہ 17 کے برابر ہے آئیے اس سے مطالق مجموعی قصیر و لدلہ بناتے ہیں ہم نے X میور پر حقیقی جماعتی حدود یہ بنائے اس کے اوپر اس کے بعد Y میور کے اوپر جیسے کہ ہم نے کہا تھا تعددات کو ظاہر کیا 3.5 سے کم جماعتی حدود یہاں پہ 6.5 سے کم 9.5 سے کم 12.5 سے کم اور 15.5 سے کم کے لئے ہم نے بنایا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں 3.5 سے کم جو ہمارے پاس حقیقی جماعتی حدود ہیں وہ کتنے ہیں 3.5 سے کم کے لئے جو ہمارے پاس مجموعی تعددات ہیں وہ صفر کے برابر تو ہم یہاں پر کیونکہ 3.5 کے اوپر Y کی رقم صفر ہے یا تعددات صفر ہے تو یہاں پہ نکتہ بنے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں 6.5 سے کم کے لئے کتنے ہیں 6.5 سے کم کے لئے مجموعی تعددات دو کے برابر تو ہم نے اس کی نشان دہی کی 6.5 کے لئے جو مجموعی تعددات ہیں وہ 2 کے برابر آ رہی ہے اس کے بعد 9.5 سے کم کے لئے 6 آ رہی ہے اور یہ ہم نے نشان دہی کی 9.5 سے کم کے لئے جو تعددات ہیں وہ 6 کے برابر مزید ہم دیکھتے ہیں 12.5 سے کم کے چودہ یہ ہم نے نشان دہی کی 12.5 سے کم کے لئے جو تعددات وہ چودہ کے برابر آ رہی ہے اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں 15.5 کے لئے کتنی ہیں وہ تعددات 17 کے برابر ہیں اور آخر میں حقیقی جماعت حدود جو 15 سے کم ہے اس کے لئے جو تعددات سترہ کے برابر ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ظاہر کی آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں ان تمام نکات کو لائنوں سے ملاتے ہیں اور آخر نکتے سے ایکس مہور کے اوپر ہم کیا کریں گے امودی لائن کھینچ کر اسے ہم بند شکل بنا دیں گے آخر میں ہم نے کیا کہ ان تمام نکات کو ملایا لائن وں سے اور آخر نکتے سے ایکس مہور کے اوپر امودی لائن کھینچ تو یہ ایک بند شکل بنی تو یہ ہے مجموعی تعددی کسیل ازلا تو یہ تھا مراج کا لیکسر جس میں ہم نے مجموعی تعددی تقسیم کے مطالق پڑھا اور ساتھ ہی مجموعی تعددی تقسیم کی خاکہ کشی کے مطالق پڑھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کی میں امید کرتا ہوں آج کے لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں